السلام علیکم گلوریس اسلام چینل میں خوش آمدید عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کائنات میں خرائی مخلوق ایلینز کا وجود سائنس اور قرآن کی روز ہے خرائی مخلوق سے متعلق مختلف قسم کی داستانیں گردش کرتی رہتی ہیں اور ایسی مخلوق کو تلاش کرنے کے لیے سائنس دانوں کی تشتجو آج بھی چاری ہے مستقبل کی اس تلاش کے حوالے سے بہت ساری تخیلاتی فلمیں بھی منظریاں پر آ چکی ہیں تاہم سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ زندگی کی اور شکل وہ بھی ہے جو زمین پر تو موجود نہیں لیکن زمین سے واہر خلا میں اس کی وجود کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا سائنس دانوں نے خرائی مخلوق کی زندگی کا ثبوت ڈھونڈ لیا خلا میں پرسرار طور پر رہنے والے ویکٹیریا کو لیرونی خلائی سٹیشن کے باہر دیکھا گیا یہ ویکٹیریا خلائی سٹیشن کے سطح پر پایا گیا تھا خلائی مخلوق کی زندگی کے ساتھ ہماری دلچسپی کی لیڈیو کی نئی دوربین کے بعد شروع ہوئی جس سے ہمیں سترمی صدی کے آخاز میں آسمانوں میں دیکھنے کی صورت ملی شروع میں چاند پر نظر آنے والے دھبوں کو سمندر سمجھا گیا اور یہ خیال کیا جاتا رہا کہ شاید ان میں جاندار پای جاتے ہیں لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ یہ دھبے سمندر نہیں بلکہ چاند کی سطح پر شہاب ساکب کے ٹکرانے سے وجود میں آنے والے گڑے ہیں ماہرین فلکیات ویلیم ہرشل نے سن 1870 کی دہائی میں کہا تھا کہ سرخ سیارے یعنی مریخ پر رہنے والے مریخی پاشدے انسانوں کے مقابلے میں طبیل ہو سکتے ہیں انہوں نے زیادہ ترکتور دوربینوں کا استعمال کرتے ہوئے مریخ کے مجب کے ساتھ اس کی موسم اور دنوں کی لمبائی کا تخمینا لگایا بلکہ ہرشل کا کہنا ہے سرخ سیارہ ہمارے سیارے کے مقابلے میں چھوٹا ہے چنانچہ اس میں کم کشش ذکل ہے جس کا مطلب ہے کہ مریخ کے پاس اُڈکر لمبے ہوں گے مشہور جرمن فلسفر ایونائل کانٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ خلائی مخلوق کی زہانت کا تعلق اس کے سورے سے فاصلے پر مناثر ہے چونکہ اطارت سورے سے قریب ہے اس لئے اس کے باسی احمد جبکہ زہر کانٹ کے زمانے میں دریابت شدہ سب سے دور سیارے کے پاس انتہائی زہین ہوئے سکوٹلنڈ کے ایک پادری اور سائنس کے استاد ٹامس ڈک کا سن اٹھارہ سو اٹالیس میں نظام شمسی کے اندر رہنے والی خلائی مخلوق کی تعداد کا حساب لگانے کی کوشش کی انہوں نے پیش ان گوئی کی کہ اگر نظام شمسی کے تمام سیارے اتنے ہی گنجانہ بات ہوں جتنا اس وقت کا انگلستان تھا تو دو سو اسی افراد فیم روامیل کے حساب سے شمسی نظام کی کل عبادی بائیس ہزار عرب ہونے چاہیے نظام شمسی میں زندگی کو تلاش کرنے کے لئے بہترین جگہ ممکنہ طور پر مرے جیسے قریبی سیاروں پر نہیں ہو سکتی بلکہ دور بسنے والے ایسے چاندوں پر ہو سکتی ہے جیسے کہ یوروپا جو مشتری کے گرد گھونتا ہے اور ہنسلاڈس زہل کا ایک چاند ان دونوں چاندوں پر مایا سمندر پایا جاتا ہے ممکنہ طور پر وہاں درونی حرارت پیدا کرنے کا کوئی نظام پایا جاتا ہے جس سے یہ سمندر اندر سے مایا حالت میں ہے خلائی باہرین کا تخمینہ ہے صرف ہماری کیفشاں میں زمین جیسے چالیس عرب سیارے موجود ہو سکتی ہیں اب تک ان میں اٹیس سو کے قریب سیارے دریافت کیے جا چکے ہیں تاہم اگر آپ پوری کیفشاں کی پیمائش کریں گے تو اس میں عربوں سال لگ سکتے ہیں بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں پائے جانے والے سارے کے سارے سیارے بنجر بھی ہو سکتے ہیں اور کہیں نہ کہیں زندگی موجود ہونے کا امکان ہے لیکن دوروین سے دورتراز واقعہ سیاروں پر موجود زندگی کے اثار کیسے معلوم کیا جا سکتے ہیں کیونکہ دوروین اتنی طاقتور نہیں ہے کہ دوسرے شمسی کے سیاروں کی تصویر لے سکیں ایک طریقہ ایسی گیسوں کا خوش لگانا ہے جو جاندار پیدا کرتے ہیں مثال کے طور پر زمین کی فضاء میں پائی جانے والی میتھن کا بڑا ایسا جانوروں کا پیدا کرتا ہے سائنسداروں کا خیال ہے کہ زندگی کی تلاش کے لیے کسی سیارے کے گرد گرومنے والے ان سیاروں پر توجہ مرکوز کی جائے جو ایسے سازگار خطے میں آتے ہیں جو نہ زیادہ گرم ہوں اور نہ زیادہ ٹھلے ہماری زمین سورج کی گرد ایسے ہی حطے میں گردش کر رہی ہے سائنسداروں نے ہم سے قریب تری ستارے پراکسیما سینوٹری کے گرد ایک ایسے ہی مدار کا پتہ چلایا ہے جہاں ایک سیارہ گھونڈا ہے خلا میں طویل سفر کے لیے بہت زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے ایک انوخہ منصوبہ شمسی بادوان والے انجن کا ہے جو سورج سے خارج ہونے والے شمسی خواہوں کے زور پر اسی طرح سے ار سکتا ہے جیسے بادوانوں والے بہری جہاز سمندر میں سفر کرتے ہیں ایسے انجن والے جہاز اپنی رفتار تدریج تیز کرتے رہتے ہیں اور بلاخر پوشنے کی رفتار کے بیس ویسد تک پہنچ سکتے ہیں شمسی بادوان والے خلائی جہازوں کو نزدیک ترین ستارے پراکسیما سینوٹری تک پہنچنے تک بیس سال لگیں گے تاہم یہ ستارہ چونکہ زمین سے چار نوری سال کے فاصلے پر واقعہ ہے اس لیے وہاں سے ایک طرف کا سنلر آنے میں چار سال کا وقت ترکار ہوگا بلا شبہ یہ کائنات بہت وسیع و عریض ہے اس میں آئے روز نت نئی مخلوقات کا اضافہ بھی ہو رہا ہے قرآن مجید نے جا بجا کائنات کی وسط اور اس میں اضافہ کا تذکرہ کیا ہے ارشاد باری طالع ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کی تمام وسطوں کا پیدا فرمانے والا ہے فرشتوں کو جو دو دو اور تین تین اور چار چائپروں والے ہیں کاسد بنانے والا ہے اور تخریق میں جس قدر چاہتا ہے اضافہ اور توسیع فرماتا رہتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے سورہ فاطر آیت سورت نمبر پینتیس آیت نمبر ایک دوسرے مقام پر اشاد فرمایا ہے وَسَمَعَا بَنَئِنَهَا بِعَيْدٍ وَإِنَّا لَمَوْسِعُونَ اور آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی قوت کے ذریعے سے بنایا اور یقینا ہم اس کائنات کو وسط اور پھیلاو دیتی جا رہے ہیں سورہ الزاریات سورہ نمبر اکامن آیت نمبر سنتالیس کائنات میں وجود مخلوقات کی حتمی تعداد بھی اللہ سبحان و تعالیٰ کی علم میں ہے ارشاد فرمایا وَيَخْلُقُوا مَعَلَىٰ تَالَهُونَ اور وہ ایسی مخلوقات کو پیدا فرماتا جا رہا ہے جسے تم آج نہیں جانتے سورہ نمبر سکسٹین آیت امر ایٹ دوسرے قرآن سیاروں اور کیاکشاؤں میں کسی زندہ مخلوق کا وجود انسان کے لئے صدیوں پرانا سوال ہے زمانہ قدیم سے ہی انسان اس کے جواب کی تلاش میں رہا ہے لیکن ابھی تک اس کا حکمی جواب حاصل نہیں کر سکا قرآن مجید کی بعض تعبیرات میں آسمان میں دوسری مخلوقات کی موجودگی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اشارہ ربانی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَمَا بَاسَا فِيهِمَا مِنْ دَابَةٍ وَهُوَا عَلَاجَمْئِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے اور ان چلنے والے جانداروں کا پیدا کرنا بھی جو اس نے ان میں پھیلا دیے ہیں اور وہ ان سب کے جمع کرنے پر بھی جب چاہے گا بڑا قادر ہے سورہ اشورہ سورہ نمبر بیالیس آیت نمبر انتیس دوسرے مقام پر فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُوْ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْدِ مِنْ دَابَةٍ وَالْمَلَائِقَاتِ وَهُمْ لَا يَسْتَقْبِيرُ اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہیں جملہ جاندار اور فرش تھے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ ذرا بھی غرور و تقبر نہیں کرتے سورہ الناحل سورہ نمبر سکسٹین آیت نمبر فورٹینائن قرآن مجید میں العالمین کا لفظ اکسٹھ بار آیا ہے جو زمین اور ہمارے نظام شمسی کے علاوہ دیگر نظاموں اور ان کی مخلوقات کی موجودگی کا احتمال رکھتا ہے الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے سورہ فاتحہ سورہ نمبر ایک آیت نمبر ایک ان سب آیات میں خلا اور دیگر سیاروں پر مختلف قسم کی مخلوقات کی موجودگی ظاہر ہے اگرچہ ابھی تک سائنس دانوں نے قطعی طور پر اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا اور اجمالی طور پر اس کے امکانات ظاہر کیے ہیں تاہم قرآن مجید نے واضح طور پر اس حقیقت کو پیان کیا ہے کہ آسمانوں میں بھی زندہ چلنے والی مخلوقات موجود ہیں تاہم یہ بات ذہن نشین رہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے احسن و تقویل بنایا ہے اور اس کے سر پر اشرف المخلوقات کا تاج سجایا ہے یہ دعویٰ کے کائنات میں انسان سے بھی ذہین مخلوقات موجود ہیں سرسر وہم ہیں کوئی بھی مخلوق انسان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی واللہ ہو ورسول ہو عالم ورسواب اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کی ضرور ریٹ کیا کریں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کیا کریں اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ